شامل کی گئی ہیں اس وقت فاروق ستار بات کر رہے ہیں سنتے وہ کیا کہے ہیں بے توکیری نہیں ہو سکتی اس سے زیادہ زلط اور رسوائی نہیں ہو سکتی ہے اس سے زیادہ میں راو انور اور ان کی جو پلس کے حلکار ہیں ان کی ٹیم جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے میں سخترین الفاظ میں ایمکیم پاکستان کی جانب سے اس طرح بغیر الزام بغیر بورن کے ان کی گرفتاری کے میں مذہب بند کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ معاملہ لندن سے پارٹی چلانے کا نہیں ہے معاملہ لندن سے آنے والے بیانات نہیں ہے معاملہ پاکستان مخالف نعرے لگانے کا نہیں ہے مہاجر دشمنی ہے معاملہ مہاجر دشمنی ہے ایمکیو ایم کو کرش کرنا دیوار سے لگانا اور مہاجروں کو کرش کرنا دیوار سے لگانا اگر راو انوار مجھے صرف الزام بتا دیتے راو انوار صرف وارنٹے گرفتاری وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ہے آپ لوگوں کے کیمروں میں آپ لوگوں کی آڈیو وائسز اور ریکارڈنگ میں یہ جملہ آیا ہوگا اس نے کہا میرے پاس ہے میں نے کہا مجھے دکھا دیں پھر عزت کے ساتھ لے جائے ہم دے دیں گے جس کے بھی وارنٹ گرفتاری ہیں پھر یہ گرفتاری خواجہ ازار الحسن بھائی کی ہو یا اس سے دو گھنٹے پہلے دو تیم گھنٹے پہلے ان کے گھر پہ جس طرح چھاپا مارا گیا چھاپا مارا گیا وہ بھی راو انوار کی ٹیم نے مارا اور یہ بھی واضح رہے کہ اس وقت گھر پہ کوئی مرد موجود نہیں بڑا اور میڈیا پہ یہ تعویل دی گئی کہ کوئی بارہ مئی کے ملزمان چھپے ہوئے تو بھئی بتایا جائے کتنے ملزمان گرفتار ہوئے ان کے گھر سے اچھا پہلے چھاپے کے بعد جو تعویل دی گئی کہ ملزمان چھپے ہوئے بارہ مئی کے تو خواجہ ازار الحسن پر تو اس وقت تک بھی کوئی الزام نہیں تھا اس وقت تک بھی خواجہ ازار الحسن یہ نہیں کہا کہ ان کو لینے کے لیے آئے تھے ان کے گھر کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں تو نہ وہ لوگ برامد ہوئے نہ وہ لوگ ان کے گھر پہ تھے زیرو ہے نہ نہ ایسی چیز وہاں سے برامد ہوئی ہے بلکل زیرو ہے خواجہ ازار الحسن کی وائف موجود تھی ان کی بہن تھی فاروق ستار اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں ان کا کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ بے عزتی نہیں ہو سکتی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ وارن گرفتاری کے بارے میں پوچھتے رہے راہ انوار نے کہا کہ میرے پاس وارن گرفتاری موجود ہے لیکن انہوں نے دکھایا نہیں آپ کو ایک دوہ پھر سناتے ہیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار کیا کہہ رہے ہیں ان کے بور کمانڈر چینرل نویر مختار وزیر علیہ حسن مراد علی شاہ سے پشتہ ہوں کہ یہ کون سے ایجنڈے پر عمل ہو رہا ہے یہ کون سے ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے خواجہ ازار الحسن کل تک مطلوب نہیں تھے آج مطلوب ہو گئے آج ان کو گرفتار کیا گیا پہلے چھاپا مارا گیا گھر پہ تو کہا گیا کہ بارہ مئی کے ملزمان چھپے تھے خواجہ ازار الحسن مطلوب اس وقت تک نہیں تھے اور جب یہاں میڈیا جمع ہو گیا اور خواجہ ازار الحسن اپنی سوجہ اپنی بیوی ہماری بھابی ازار الحسن بھائی کی بھابی اور ان کی بہن کے ساتھ یہاں کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتے اور ان کی بہنیں بھابی اور بیوی بات کرتی تو صرف اپنی اپنے انسانیت سوز سلوک بہنوں ماہوں بیٹیوں کی بے حرمتی چادر اور چار دیواری کے تقدس کی اس طرح پامالی انسانیت کی اس طرح بے توکیری بے احترامی یہ ساری چیزیں خواجہ ازار الحسن ان کی فیملی آکے بیان کرتی اس سے روکنے کے لیے خواجہ ازار الحسن کو بھی زبردستی فٹ کیا گیا ہے ہم سب کے سامنے دن دھاڑے بغیر 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 کسی وارنٹ کے مجھے کہا وارنٹ ہے وارنٹ نہیں دکھایا گیا مجھے کہا الزام ہے الزام نہیں دکھایا گیا اور مجھے بھی سربے لگی ہیں مجھے بھی دھکے دیئے گئے میں پہلے ہی میرا لیفٹ شولڈر اور لیفٹ سائیڈ آف چیسٹ پہلے ہی میرے ایک ٹیشو اور پٹھے ڈیمیج ہیں اور اس وقت میں اپنی تکلیف آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں میں سر معلوم کرنا چاہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان نواز شریف سے اور چیف اقیار مساف جنرل راہل شریف صاحب سے یہ کس کا ایجنڈا ہے یہ کس کی پالیسی ہے آپ کراچی والوں سے چاہتے کیا ہو اگر سارے ایم این ایس گرفتاری دے دیں سارے ایم پی ایس گرفتاری دے دیں سارے سینیٹرز گرفتاری دے دیں میر پہلے ہی اندر ہے ڈپٹی میر گرفتاری دے دیں یو سی چیئرمن وائس چیئرمن ڈسٹرک کے چیئرمن وائس چیئرمن خدا کی قسم اس زلط اور رسوائی سے بہتر ہے کہ ہم وہ سب ماس اریسٹ دینے کے لئے تیار ہیں اگر ہم ہماری گرفتاری دیں مگر اب اس شہر کے لوگ یہ زلط اور رسوائی برداشت نہیں کریں اور میں جہاں نواز شریف سے یہ بات کر رہا ہوں جنرل راہیل شریف سے بات کر رہا ہوں وہاں میں دیگر سیاسی جماعتوں ان کے رہنماؤں سے بھی یہ بات کر رہا ہوں ان سے بھی یہ اپیل کر رہا ہوں خدارہ غوش کے ناخون لے میں جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق سے بھی یہ کہہ رہا ہوں میں پی ٹی آئی کے سربراہ جناب عمران خان سے بھی یہ کہہ رہا ہوں میں پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ تاہر القادری سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے چودہ لوگ شہید ہوئے ہم آپ کے ساتھ ہیں ان کے خون کا بھی حساب ہونا چاہیے یہاں تو ہم نمازیں بخشوانے گئے روزے گلے پڑ گئے وہ ہمارے چونسٹھ ماورہ عدالت قتل آفتاب احمد کے شہادت وہ تو ایک طرف رہ گئی بارہ مئی پہلے آگیا آگیا بھائی لا پتہ ساتھیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے اور وزیر اعلیٰ سے بات ہوئی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تھے خواجہ اصحار آج ایک بجے ان کی میٹنگ تھی وزیر اعلیٰ سے ٹپٹی میئر ارشد بورہ وہاں پڑھتے غالباً سردار احمد ہمارے پارلیمان لیڈر اور خالد مقبول بھائی بھی وہاں پڑھتے انہیں وہاں اتنا ملی کہ ان کے گھر پچھاپا مارا گیا وہ میٹنگ کو بیچ میں روپ کر یہاں پر آجائے مراد علی شاہ صاحب نے آئی جی سے بات کی ہمیں معلوم ہے کہ آئی جی نے کہا انہیں نہیں معلوم پچھاپا مارا گیا انہوں نے بات کی یہاں کے ڈی آئی جی سے علاقے کے ڈی ایس پی سے علاقہ تھانے سے اور بی سی سنٹرل کا یہ کہنا ہے کہ بغیر ان کی ڈائیری کے ریجسٹری کے اور بغیر لیڈی سرچرز کے مردوں کے عدم موجودگی میں کسی بھی عام شہری کے گھر پر چھاپا نہیں مارا جسکتا یہ تو لیڈر آف دی آپوزیشن ہے عوام کے لاکھوں بوٹ کے نمائندہ ہیں ان کے گھر پر اس طرح چھاپا مارا گیا اور انہیں دن دھاڑے اس طرح گرفتار کیا گیا ہے یہ چوری اور سینہ زوری کے مقادر ایک طرف وہ چھاپا چوری تھی اس چوری کو چھپانے کے لیے سینہ زوری خواجہ اظہار دوپیر کے چھاپے تک مطلوب نہیں تھے خواد میں مطلوب ہو گیا اور انہیں لے جایا گیا میڈیا پر بیان آیا ہے راو انوار کا کہ ان کی پولس آئی تھی اور بارہ مئی کے ملسمان پہلی بات تو یہ تحقیقات ہو کہ بارہ مئی کے ملسمان جب یہاں تھے ہی نہیں وہ کون ہے آپ مشتہیر تو کریں اخبار میں کہتے ہیں کون ہے مشتہیر کر کے ان کو ڈھونڈے عدالتی کاروائی کرائیں عدالت میں چالان دے ان کے ایبسنشیاں میں ان کو ایبسکانڈر ڈیکلیئر کریں اور اگر وہ چھپے ہیں تو یہ جھوٹی اطلاع دی تو جھوٹی اطلاع کس نے دی یہ بہانہ تھا یہ کوئی اطلاع نہیں یا کوئی نہیں چھپاوا کسی کے گھر میں کوئی نہیں چھپاوا لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں انصاف دینے کی بجائے ہماری سیاسی آزادی کو بحال کرنے کی بجائے ہمیں خرشید میموریل ہال پہ ہماری سرگرمیوں کو بحال کرنے کی بجائے ہمیں ہمارے آرزی دفتر پر سیکیورٹی فراہم کرنے کی بجائے میں نے آج بھی چیف منسٹر کو پھرکام دیا ہے کہ ہمارے گھر پہ کوئی پولس کی سیکیورٹی نہیں ہے آرزی مرکز پہ کوئی پولس کی موبائلیں نہیں ہیں اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کو کچھ ہوتا ہے اور پھر اس شہر میں کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم لوگوں آج بھی ہم نے ان کو اشتیال سے رکھتا ہے باجہ اظہار کی وائف میری بھابی باجہ اظہار کی بھابی محلے کی عورتیں نکلی انہیں دھکی دیا گئے وہ چاہتی تو وہ آرمڈ کار کے سامنے بکتر مند کے سامنے آ جاتی اور ان کو نہ جانے دیتے اس کے سامنے لیٹ جاتی لیکن ہم نے ان کی بے احترامی یا ان کی بے توخیری ہمارا مقصد نہیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمارا یہ حق ہے کیا صوبہ اسمبلی کے سپیکر آغا سراج درانی سے اجازت لی گئی ہے پوچھا گیا مراد علی شاہ کو معلوم نہیں چھاپا کس نے مارا آئی جی سندھ کو معلوم نہیں چھاپا کس نے مارا ڈسٹرک سینٹرل کی پولس اور ڈسٹرک سینٹرل کی ڈی ایسی کو معلوم نہیں ہے تو پھر یہ بے لگام اختیار یہ جو ایک لائسنس ہے جس کو چاہیں جب چاہیں جہاں چاہیں چھاپا مارے جہاں چاہیں گرفتار کریں یہ بارہ مئی کا آپسیشن اور یہ جنون یہ دوہزار سات کا واقعہ ہے کتنے ہی جوڈیشل کمیشن بنے ہیں ان کے ریپورٹیں ہیں سارے معاملات سامنے ہیں تو اب چیف آف دی آرمی سٹاف فیصلہ کریں جنرل رائل شریف فیصلہ کریں وزیراعظم فیصلہ کریں وزیراعظم فیصلہ کریں کورگمانڈر فیصلہ کریں کہ یہ راو انوار صاحب کا ایجنڈا کس کا ایجنڈا ہے اور کس کے ایما پہ یہ کر رہے ہیں کیا میں یہ سمجھوں ہمارا تاثر یہ ہے ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ راو انوار پیپلز پارٹی کے کوچے پرسن جو دوبئی میں ہیں یا امریکہ میں ہیں ان کے خاص الخاص ہیں ان کے بہت قریب ہیں تو ایک حکومت کیا دوبئی سے چل رہی ہے میں یہ سمجھوں کیا ایک حکومت وہاں سے چل رہی ہے اور مراد علی شاہ کی حکومت صرف ایک چہرہ ہے اور سامنے ہی ہو رہا ہے کلیر کریں آصف علی زرداری صاحب اپنی اس پوزیشن ورنہ آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی کی حکومت ہے بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی کی حکومت ہے یہاں مراد علی شاہ کی حکومت ہے یہ سب سے ہمارا سوال ہے کہ وہ یہ کلیر کریں کہ خواجہ ازار الحسن کی گرفتاری کس کے ایما پر ہوئی ہے قانون اور انصاف کے لیے ہوئی ہے تو وارن دکھایا جاتا ہے بلزام بتایا جاتا ہے اگر قانون اور انصاف کے لیے ہوئی ہے اور کس کے ایما پر ہوئی ہے بتایا جائے بتایا جانا چاہیے تھا یہ ساری باتیں گول مل ہیں یہ صرف ہم نے متحدہ قومی مومنٹ کو تقسیم ہونے سے روکا ہے ہم نے مہاجروں کو تقسیم ہونے سے روکا ہے ہم نے لوگوں کے ڈر و خوف کو دور کر کے ریاستی اداروں کے ساتھ ایک دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اور دشمنی ہم نے ہم نے پولٹیکل انگیجمنٹ کی بات کی ہے اس شہر میں جو امن قائم کیا گیا اس کا کرائیڈٹ ہم نے بھی لیا ہے اب اس کو قائم کرنے کے لیے بلدیہ کراچی کو اور ایم کیو این کی پولٹیکل انگیجمنٹ ضروری ہے دیر پا امن قائم کرنے کے لیے اس شہر میں تعمیر و ترقی کے عمل کو جاری کرنے کی ضرورت ہے اس شہر کے پانی کے مسائل ٹھوٹی پھوٹی سڑکوں کو ریپیر کرنا اس شہر کے ٹرانسپورٹ کے مسئلوں کو حل کرنا بے روزگاری کے مسئلوں کو حل کرنا کوٹا سسٹم کے مسئلوں کو حل کرنا ہم نے ثابت و سالم رکھے ایم کیو ایم کو مہاجروں کی یونیٹی اور یک جہتی کو کراچی اور سن کے شہروں کے مظلوموں کی یونیٹی اور یک جہتی کو قائم رکھے ہم نے ایک سیاسی موقع فرام کیا سیاسی انگیجمنٹ تھا لیکن اگر یہ منتخب نمائندوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے تو رات کی تاریخی میں جو ہمارے کارکنوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ان کے گھروں پر چھاپے مارے جاتے ہیں ان کی بیویوں بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس کا آپ آج صرف آج خواجہ اظہار الحسن کے گھر کے چھاپے سے اندازہ لگا سکتے ہیں جس طرح بغیر آنچلوں کے بغیر دپٹوں کے میری بہنیں جس طرح باہر نکلی ہیں آج خواستے دے رہی ہیں پوچھ رہی ہیں خواجہ اظہار ملک سے باہر تھے وہ صرف لوگوں کو بچانے کے لیے ہیں واپس آئے خواجہ اظہار ملک سے بھار رہ سکتے تھے اور صرف اس لیے آئے ہیں کہ وہ اپنے بوٹرز جنہوں نے منڈیٹ دیا ہے ان کی عزت کا پاس کر سکے انہیں بیابرو ہونے سے بچا سکے ہماری یہ سارے موز اس کے لیے ہیں ہم قرآمند شہری ہیں قرآمند سیاسی جماعت ہیں ہم جمہوریت پسند سیاسی جماعت ہیں ہم قانون پسند سیاسی جماعت ہیں ہم ہر طرح کا تعبون کر رہے ہیں کرنے کے لیے تیار ہیں ہم آج بھی جرائم کے خاتمے دہستگردی کے خلاک ہما اور تشدد کے خاتمے کے نسب العین پر سختی کے ساتھ خائم اور دائم ہیں اور زیرو ٹولرنس کی اس پالیسی کو لے کر قانون نافذ کنے والے داروں کے ساتھ آج بھی دستے تھابن بڑھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر اس کا صلاح ہمیں یہ دیا جائے گا کہ کیوں وانٹیڈ ہو گئے اچانک واجہ سارے پہلے نہیں تھا آج تک میں وانٹیڈ شاید نہیں ہوں کل میں وانٹیڈ ہو جاؤں گا تو پھر کیا ایجنڈ آ ہے کیا 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 جا رہا ہے اس شہر کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے ان کے گھر پہ شاپا پڑا میری بھابی خواجہ سار بھائی کی بھابی بھین کے ساتھ بغیر لیڈی سرچر کے جو گھر میں کسے گئے میں اس چھاپے اور اس عمل کی بھی سختی سے مضمت کرتا ہوں اور خواجہ سار الحسن کو بعد میں مطلوب بنا کر جس طرح راو انور بغیر بات چیل کیے بغیر وارنڈ دکھائے بغیر الزام کو بتائے جس طرح یہاں سے لے گئے ہیں یہ پورے سیاسی جمعوری نظام کی بیتوں دے رہی ہیں یہ کراچی کے عوام کراچی کے عوام کو زلیل اور رسوہ کیا گیا فارس طرح صاحب یہ بتائیے گا دکھ سب ایک سوال دیں لو میں را جیسے آپ نے کہا کہ نہ وزیر علی کو معلوم ہے نہ آئے جی ڈ آئی جی کو معلوم ہے نہ ٹیپٹی کمیشن سلعھون کو معلوم ہے کیا راہ و انوار پیچھے ہوا جاں ڈاک سب راہ و انوار ڈاک سب ایک شکلی ملیر نہ وزیر علی کو نہ دی آئی جی کو کسی کو علم نہیں ہے اور اس کاروائی کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ ہم سب گرفتارے دے سکتے ہیں تو ڈاک صاحب کیا ریاکشن کیا ہوگا اگر آپ سب گرفتارے دے ایک ایک کر کے سب کو اٹھا لیا جائے گرفتارے دے تو لاہ اوال کیا ہوگا اگر یہ کاربانی ستا چاہی رہا ہے میں نے تو صرف اندیا دیا ہے میں نے تو اپنی رائے کا احسار کیا ہے باری باری سب گرفتار کرنا ہے تو باتا دیا جائے ہم سب ہر بگر میں جا جائے سب پھیک دے ایک سلا ہے مائی پگر